راز عصد عمر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ آئین کو مجروح کرتے ہیں آپ آئین کو مطل کرنے کے کوئی اقدامات کرتے ہیں یا براہ راست یا بلواستہ تو آپ کے آپ غداری کے مرتقب ہوئے ہیں آرٹیکل سکس آئین کا آپ کے اوپر اپلائی کیا جائے گا اور مجھے یاد دنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آرٹیکل سکس کے اندر زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے ملک سے غداری کرنے کی آئین کو مطل یا مجروح کرنے کی وہ سزائے موت ہے پاکستان کے خاص طور پر تمام اداروں کو لیکن خاص طور پر پاکستان کی عدلیہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا لمحہ ہے آئین کی غربت کو کھل لم کھل لائسو کا چیلنج کیا جا رہا ہے ایسے بیانات آ رہے ہیں جس سے گون سنائی دیتی ہے ماضی کے ڈکٹیٹروں کی زیادہ الحق کا وہ مشہور جملہ کہ آئین کیا ہے کاغذ ہے اس کو میں اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھیک سکتا ہوں کچھ اسی قسم کے خیالات کی بوہ میں سنائی دے رہی ہے جیسی آج بات کی گئی کہ کیا فرق پڑتا ہے نوے دن میں تو کرانے کا لکھا ہے لیکن یہ تو نہیں لکھا کے نہیں کریں گے تو کیا ہوگا بیری کے انصاف اور پاکستان کے عوام کیونکہ سب کو پتائے کہ اس وقت پاکستان کی قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے اور عمران خان کے ساتھ کھڑی رہی ہے اپنی حقیقی آزادی کے لیے پاکستان میں حقیقی جمہوریت کے لیے آئین اور قانون کی بادہ دستی کے لیے پاکستان کی قوم سکت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے تو تحریک انصاف تو مسترد کرتی ہی کرتی ہے اس قسم کی مضموم سازش کو لیکن پاکستان کے عوام بھی مسترد کرتے ہیں اور ہمیں امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ پاکستان کی عدالتیں بھی مسترد کریں گی ان تمام سازشوں کو اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی یہ تاریخ دور جس سے ملک گزر رہا ہے جس کی قیمت ایک بہت بھاری قیمت پاکستان کے عوام کو ادا کرنی پڑ رہی ہے اس حکومت کے اپنے جاری کردہ آزاد و شمار کے مطابق پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی سے عوام گزر رہی ہے ساتھ کے ساتھ ایک انا پرست پولیسی کہ میں ڈالر کو دو سو سے نیچے کروں گا اس نے ملک کے اندر وہ دبائی پیدا کی ہزاروں کاروبار بند ہو گئے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے مزدور اپنی نوکری سے زخائر خطرناک حد تک نیچے گر گئے پاکستان سے بیرونی کاروبار کرنے والوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کاروبار نہیں کریں گے اور نتیجہ یہ نکلا کہ دو سو سے نیچے لانے والے ڈالر آج دائی سو روپے کے اندر مارکٹ کے اندر ڈالر نہیں مل رہا ہے ہم آپ کو اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ مصنوعی طور پر ڈالر کو روکنے کے لیے پاکستان کی معیشت کی تبعی کی جاری ہے کل سٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ بینکس کو اجازت دی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کے خیال میں مارکٹ کے لحاظ سے جو ریٹ ہونا چاہیے اس کے اوپر کر لیں اور ایک ہی دن کے اندر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ کا اتنی زیادہ روپے کی قدر میں کمی ایک دن کے اندر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی اور ابھی بھی نہیں رک رہا دو سو بچاس پہ بھی کوئی بیچنے کو تیار نہیں ہے آپ دو سو بچاس پہ مانگ رہے ہیں دو سو ساٹھ پہ بیچنے کی بات کر رہے ہیں لوگ اب پتہ نہیں دو سو ساٹھ پہ بھی یہ رکے گا کہ نہیں رکے گا یہ جو تباہی آئی ہوئی ہے براہ راست پاکستان کے عمام کی زندگی وہ اجیرن کی جاری ہے مشکلات نہیں تباہی کا شکار کیا جارہا ہے یہ اس وقت تک نہیں رکے گا جس وقت تک پاکستان ایک نئے الیکشن کی طرف نہیں جائے گا ایک فریش منڈیٹ کی طرف نہیں جائے گا ان امپورٹڈ حکومت والوں نے تو جو کرسی سے چمٹے میں انہوں نے تو چھوڑنی نہیں تھی عمران خان دلیرانہ فیصلے کرنے والے آدمی ہیں دو سبائی حکومتیں تحلیل ہو چکی ہیں آئین کا نوے دن کا میٹر سٹارٹ ہو چکا ہے ٹاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے الیکشن کی تاریخ کا ایران کیا جائے تاکہ پاکستان اس عذاب سے نکل سکے اور پاکستان کے عوام اس عذاب سے نکل سکے کہ دو سملیاں تحلیل کرتی ہیں آپ نے اور قومی سملیاں تحلیل کریں آپ کے منظور ہو گئے کیا آپ کو اس چیز کا اطراعہ نہیں تھا کہ جب آپ سملیاں تحلیل کریں گے اور سیکھے بھی منظور ہو جائیں گے آپ کے ساتھ دوبارہ اس طرح کرویا جو پچیس مئی کو پنایا گیا تھا دوبارہ پنایا جائے گا آپ لوگ اس کی لئے تیار سکو سائے کیے کہ صدر مملکت تو پاکستان کے انصاف کی ہیں اور آپ لوگ دعویٰ بھی کر چکے ہیں کنونلی کے راکیم بھی آپ کے ساتھ رابطے میں تو پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کونی وفاق ہیں کیا آپ کو کچھ مصیبتیاں ہی اس کو روکا جائیں اچھا پہلے ایسا اوال آپ کا جو تھا یہ کیا حمیز بات کا ادراک تھا کہ جب اسملیاں تحلیل کی جائیں گی تو اس کے بعد ہمارے خلاف انتقامی کاروائیاں کی جائیں گی اس کا بالکل ادراک تھا ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے لئے کوئی بڑی تاجب کی بات ہو رہی ہے لیکن میرے بھائی ایک طرف ملک کا مستقبل اور دوسری طرف میرے اوپر یا عمران خان کے اوپر یا تحریک انصاف کے باقی لیڈرز کے اوپر ان کی ذات کے اوپر تکلیف ہم اپنی ذات پر تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہیں لیکن ہم ملک کو اور بائیس کروڑا مان کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کی عمران خان کو گرفتار کرنے کی باتیں کی جارہی ہیں اور کہا جارہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کریں گے یا ہاؤس ارسٹ کریں گے کچھ میڈنگز بھی ہو رہی ہیں اس طوالے سے آپ کا کیا پھر لائمل ہوگا دیکھیں کوئی قانون کے اندر اگر مجھے بتا دے کہ کس قانون کے تحت عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا کوئی قانون کے اندر اس کی گنجائش موجود نہیں ہے غیر قانونی اگر یہ کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا سیاسی طور پر قانونی طور پر دونوں طرح طریقوں سے پرپور اور محصصت جواب دیا جائے گا پنجاب حکومت تو آپ پنجاب حکومت تو لیکچن نے نگران وزیر علا کا تقرر کیا ہے خیبر پنجاب حکومت میں میں نے خود دیکھا ہے کہ پرویز خطک پیچھے کڑے ہیں محمود خان بیٹھے ہوئے ہیں بڑی خوش اصروبی کے ساتھ جو معاملات دیکھئے ہیں اب وہاں پہ بھی آپ تحفظہ شو کر رہے ہیں کیا وجہ ہے وہ بھی کسی اور نے لگایا ہے نگران سیٹ اپ کیا آپ نے ہی نیسائیڈ کیا ہے آپ پوزیشن کے ساتھ بیٹھے نہیں دیکھیں ہماری جو کوشش تھی پنجاب میں بھی یہی کوشش تھی آپ کو بتا ہے ہم نے پنجاب میں کیسے نام دیئے تھے ہم نے کیا نام دیئے ہم نے ایک نام دیا جو شہباز شریف کے چیف سیکٹری پنجاب رہ چکے تھے ہم نے دوسرا نام دیا جو آج بھی اس پی ڈی ایم کی حکومت کے کابینہ کے سیکٹری ہیں ہمرا نام دیا جو شہباز شریف کے پنجاب میں چیف سیکٹری رہ چکے تھے اور وفاق کے اندر نواز شریف کے اس پی ایم رہ چکے تھے پرنسپل سیکٹری رہ چکے تھے ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ایسے لوگ لگیں جو بے شک نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہوں لیکن ایسے لوگ ہوں ایسے ایماندار لوگ ہوں جو آئین قانون کے مطابق اپنے فیصلے کریں گے ہمیں اپنے البندے لگوانے کا شوق نہیں تھا اسی لیے وہاں پر جو ہمیں نام لگایا گیا وہ نام جو ہے وہ ٹھیک شورت کا نام تھا اس لیے ہم نے ہم نے نہیں نام دیا تھا انہوں نے دیا تھا ہم نے دیا لیکن جو فیصلے آ رہے ہیں وہ فیصلے یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جو نگرہ وزیراعلا بیٹھے ہوئے یہ وہ فیصلے نہیں کر رہے میں آپ کو بتاؤں گورنر صاحب بھی وہاں پر کیا کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں آجی مجھے پتا ہے کہ تاریخ دینی ہے میری آئین کی ذمہ داری ہے لیکن ہمارے بزرگ اس بات کو نہیں مان رہے تو فیصلے اگر بزرگ کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا